السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں اس واشروم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کی اس طرح جو لمبائی ہے وہ سات فٹ ہے اور اس طرح جو چڑائی ہے وہ چار فٹ ہے سب سے پہلے جب بھی سیٹنگ کرنی ہو تو سب سے پہلے جو انڈین و سی ہے اس کی سیٹنگ پمیش کر کے کرنی ہوتی ہے اس کے بعد میں جیسے کماؤنڈ ہے اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد میں جو پمیش آخر میں بچتی ہے اس میں جو ہمارا بات مکسر ہے شیور مکسر بھی کہتے ہیں اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو ان سب کی جو پمیشیں ہیں یہ چیزیں ان کی خود کی کتنا پمیش ہوتی ہے اور اس کو لگانے کیلئے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر تو آپ کو ان چیزوں کا پتا ہے تو ویڈیو کو سکپ کر دیں اگر نہیں پتا تو انڈ تک دیکھیں ویڈیو کو آپ کو بہتر اس میں رہنمائی انڈین ویو سی نظر آ رہی ہے اس کی جو اس طرح جو اس کی جو چڑائی ہوتی ہے یہ ہم فول سائز کی لگا رہے ہیں اس طرح اس کی جو چڑائی ہے وہ 18 انچ ہے اور اس طرح اس کی جو لمبائی ہے وہ 24 انچ ہے مطلب یہ لمبائی 22, 23, 24 انچ آتی ہے تو اس کی جو ہم لمبائی سیٹ کر رہے ہیں وہ 24 انچ ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے اس کا جو سینٹر ہے یہاں پہ یہ جو سینٹر نظر آ رہا ہے یہاں سے یہاں تک اس کی جو بنتی ہے سینٹر ہاف جو بنتا ہے وہ بنتا ہے نو انچ اور یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہم نے جگہ چھوڈنی ہوتی ہے وہ چھوڈنی ہوتی ہے تقریباً چار سے چھے انچ ہم اس کی جگہ یہاں سے چھے انچ چھوڑ رہے ہیں اور نو انچ کا یہ ہو گیا مطلب یہ جو پی ٹیپ ہم اس کا جو لگائیں گے وہ ہم لگائیں گے یہاں سے پندرہ انچ کے فاصلے پہ اور یہ جو پیشے کا فاصلہ ہے پی ٹیپ کا سینٹر وہ ہم رکھیں گے کم از کم بارہ انچ کے فاصلے پر یا دس انچ بھی رکھ لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کی جو چڑائی ہے ہمارے پاس باتروم کی وہ چار فٹ ہے تو ہم اس کو بارہ انچ چودہ انچ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس حساب سے مطلب یہ و سی کا سائز اس طرح ہے اٹھارہ انچ تو چھے انچ جگہ ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں چار سے چھے انچ جگہ ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ جو کہ انڈین ٹوائلٹ کیلئے بہت ہی زبردست ہوتی ہے اس کے بعد میں یہاں سے یہاں تک پہ میش کریں گے تیس انچ مطلب ڈھائی فٹ پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک یہ جو پہ میش کریں گے یہ بھی تیس انچ ہی پہ میش کریں گے ڈھائی فٹ تو اس کے بعد یہ جو کماؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کماؤنڈ کی اس کورنر سے یہاں تک اس کی جو چڑائی آتی ہے وہ پندرہ سے سترہ انچ آتی ہے اور اس کی جو اس طرح جو اس کی لمبائی ہوتی ہے وہ پچیس سے اٹھائیس انچ تک تقریباً آتی ہے تو اس کی جو ہم یہ جو لمبائی ہے یہ ستائیس انچ ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ جو اس کی ہے چڑائی یہ سولہ انچ ہے تو اسی طرح ہی مطلب یہاں سے یہاں تک یہ جو ہم تیس انچ کا فیصلہ رکھیں گے تو اس کے جو سینٹر بنے گا وہ بنے گا پندرہ انچ یہ جو پندرہ انچ ہے پندرہ انچ کے حساب سے ہم نے یہاں پہ اس کا جو پیٹ ایپ ہے وہ لگا دینا ہے اور اس کی جو پیچھے کی جو سائز ہے اس کا بہت ہی مطلب مختلف قسم کہاتے ہیں ابھی پاکستان میں اس کی جو سائز ہے وہ دیوار سے پیٹ ایپ کا جو سینٹر ہے وہ تقریباً آٹھ انچ لگایا جاتا ہے باقی اس کی دس انچ کی بھی گیپ آتا ہے بارہ انچ کا بھی آتا ہے پانچ انچ کا بھی آتا ہے نو انچ کا بھی آتا ہے تو آنٹ لگا رہے ہیں اس کی سیٹنگ کے حساب سے آپ اس کا جو سائز ہے وہ رکھیں پاکستان میں ہے تو وہ زیادت جو چلتا ہے پاکستان میں دیوار سے پیٹ ایپ کا جو سینٹر ہے وہ آٹھ انچ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تیس انچ یہاں پہ ہو گیا اب یہ باتروم کی جو لمبائی ہے وہ ہے سات فٹ یہاں پہ ڈھائی فٹ یہاں پہ ختم ہو گیا ڈھائی فٹ یہاں پہ ختم ہو گیا باقی بچہ ہے ہمارا دو فٹ تو دو فٹ کے فاصلے پہ یہاں سے یہ جو دو فٹ ہے اس کا جو سینٹر ہم کریں گے سینٹر پہ نشان لگا دیں گے سینٹر سے تین انچ ادھر اور تین انچ ادھر یہ ایک پوائنٹ ہمارا مکسر کا یہاں پہ لگ جائے گا دوسرا پوائنٹ ہمارا یہاں پہ لگ جائے گا اور یہ جو فلو ٹرپ کی جالی نظر آ رہی اس کی پیمیش اس طرح اس طرح یا اس طرح یہ چھے انچ میں آتی ہے یہ کورنر اچھا لگا لگانے کے لیے اگر چاہیں تو آپ اس جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمارا شاور مکسر یہاں پہ ہم نے پانی کا استعمال زیادہ یہاں پہ کرنا ہے تو یہاں ہم اس جگہ پہ لگائیں گے تو یہ ہمارا پانی سیدھا اس میں چلا جائے گا اور یہ جتنا بھی پورا یہ جو ایری ہے اس کا سلوپ یہ کی کورنر پہ آ جائے گا تو بہت ہی زبردست رہے گا اس کے بعد اس کے جو پوائنٹ ہیں مکسر کے اس مکسر کا پوائنٹ اور اس مکسر کا جو پوائنٹ ہے آپس میں اس کا جو گیپ آتا ہے وہ آتا ہے چھے انچ ٹھیک ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے زمین سے جو ہائٹ ہم نے رکھنی ہوتی ہے وہ ایک میٹر یا چھتیس انچ انتالیس انچ ہم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کماؤنڈ ہے کماؤنڈ کا جو ان ہوتا ہے ٹینکی کو فل کرنے کیلئے وہ زیادہ تر رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے یا اوپر اس جگہ پہ بھی آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کی جو زمین سے اوپر اس کی جو ہائٹ ہے وہ چودہ سے سولہ انچ رکھیں گے جو اس کی جو ٹینکی کو فل کرنے کے لئے اور اس کا جو مسلم شاور ہے وہ ہم اس جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو اس جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر اس جگہ پہ لگائیں گے تو ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اس کے بعد یہ جو انڈین و سی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی جو پیچھو یہاں پہ جو ٹینکی لگے گی ٹینکی کا جو پانی ہے وہ ٹینکی کو فل کرنے کے لئے جو ہمارا جو نل لگے گا وہ اس جگہ پہ لگے گا کورنر سے چھے سے آٹھ ہنچ کے فاصلے پہ پھر اسی حساب سے کورنر سے ہم اس کا جو فاصلہ لیں گے یہاں سے کم از کم جو فاصلہ ہے وہ انتالیس ہنچ پہ ہم رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اب یہ یہاں سے یہاں تک یہ جو فاصلہ ہے ہمارا وہ آٹھالیس ہنچ ہے تو ہم اس کو چالیس بیالیس ہنچ تک ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا یہ ہمارا جو مسلم شاور ہے وہ بھی ہم یہاں پہ ایزی لی لگا سکتے ہیں یا لوٹا وغیرہ رکھیں گے تو وہ بھی ہم اس جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اس کا یہ دروازہ ہے وہ اس جگہ پہ بھی آ سکتا ہے اس جگہ پہ بھی آ سکتا ہے اس میں واش بیسن ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ جگہ کم ہے واش بیسن لگائیں گے تو جگہ بالکل تنگ ہو جائے گی سات فٹ لمبائی اور چار فٹ چڑھائی کے جو واش روم ہے اس کے اندر اسی طرح ہی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر دو و سی کی بجائے ہم ایک و سی رکھیں یہ رکھیں یا انڈین و سی رکھیں تو اس کے ساتھ ہم واش بیسن کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے کافی فائدہ ماں ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی نہیں معلوماتی ویڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ